دنیا کے ملصفوں سلامتی کے زامنوں دوستو کشمیر کہانی کی چھٹی قسط کے ساتھ میں ہوں سائمہ منصور آج کی اس قسط میں ہم ذکر کریں گے اپنے کشمیری بہن بھائیوں پر ہونے والے ان مظالم کا جو بغیر کسی قسور اور جرم کے وہ لوگ بھگت رہے ہیں مئی دوہزار دس میں تین کشمیریوں کو قتل اور پھر ان پر دہشتگرد ہونے کا الزام لگانے کی کوشش کے بعد ایک بار پھر مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا جواب میں حکومت نے طویل عرصے تک کرفیو نافذ کر دیا اور پتھر پھینکنے والے مظاہرین پر گولیاں برسائیں سن دوہزار چودہ میں بی جے پی انڈیا میں اقتدار میں آئی بی جے پی ایک سخت گیر ہندو کومپرس جماعت تھے جس کا ناکدین کے مطابق ایجنڈا جمہوریت اور سیکلوریزم کے بنیادی اصولوں کے متصادم ہے ان کے دور میں انڈیا میں گائے کا گوشت کھانے کے الزام میں کومپرس ہندووں کے ہاتھوں کئی مسلمان قتل ہوئے یہی سب کچھ سن دوہزار پندرہ میں کشمیر میں بننے والے بی جے پی اور پی ڈی پی کے اتحاد میں بھی دیکھا گیا کئی لوگ کی نظر میں اس اتحاد سے کشمیر میں پی ڈی پی یعنی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ کو شدید نقصان پہنچا سن دوہزار سولہ میں عسکریت پسند کمانڈر برہانوانی کے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑک میں ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر عوامی مظاہرے شروع ہو گئے ان پر قابو پانے کے لیے انڈین فورسز نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا جن سے کئی لوگ بینائی سے محروم ہو گئے فورس پر ہیومن رائٹس واچ اور کئی بین الاقوامی اور سیول تنظیموں کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں ان میں ماورائے عدالت قتل جبری گمشد گیا شہریوں کو انسانی ڈھال کی طرح استعمال کرنا ٹارچر جالی مقابلے قتل عام اجتماعی قبریں کاروبار اور گھروں کو تباہ کرنا رہائشی علاقوں کو آگ لگانا اور سکولوں اور یونیورسٹیز کی امارتوں پر قبضہ کرنا شامل ہے یورپی پارلیمان کی رکن نے یورپی پارلیمان کے لیے پریزنٹ سیچویشن پر پروسپیکٹ آف کشمیر کے نام سے تیار کی گئی ایک ڈرافٹ ریپورٹ میں ان مسلح فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالی اور عسکریت پسندوں کی طرف سے کیے جانے والے پرتشدد حملوں پر تشویش کا اظہار کیا اس لیے کچھ دہائیوں سے کشمیری عوام مسلسل مظالم برداشت کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی سن دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس میں شائع ہونے والی ریپورٹس میں ان کا آہاتہ کیا گیا اگست دوہزار انیس کے بعد جس طرح حالات مزید بگڑے ہیں اس کی دنیا بھر میں مزمت ہوئی ہیں کشمیر کی سیول سوسائٹی نے دوہزار انیس کے بعد پیش آنے والی تبدیلیوں کے قانونی اور معاشی اثرات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے پانچ اگست دوہزار انیس کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر پر ایک مکمل لوگ ڈاؤن نافذ کرنے کے بعد ہندو کومپرنس جماعت بی جی پی کی قیادت میں انڈین حکومت نے یک طرفہ طور پر کشمیر کی ریاستی اسمبلی سے مشاورت کے بغیر جو کہ گورنر راج کی وجہ سے اس وقت فال ہی نہیں تھی کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا ایک لمحے کے لیے لگا کہ تاریخ خود کو دورا رہی ہے لگ بھگ تمام ہند نواز سیاسی رہنماؤں کو قید کر دیا گیا اگر دیکھا جائے تو اس سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مین سٹریم ہند نواز سیاست کے لیے جگہ مکمل طور پر ختم ہو گئی ان حالات میں ایک نیا آئینی آرڈر کانسٹیشن آرڈر دوہزار انیس پاس کیا گیا جس کے تحت ریاست جمہو کشمیر کو دو یونین ٹیرٹریز میں تقسیم کیا گیا لداخ اور جمہو کشمیر اس عمل کے دوران انڈیا نے کشمیر میں موجود اپنی فوجوں میں اضافہ کیا جس سے کشمیر میں انڈیا فوج کی تعداد ساڑھے سات لاکھ تک پہنچ گئی کرونا وائرس کے بعد بھی بگڑتے ہوئے حالات کے باوجود تیز رفتار انٹرنیٹ پر پابندی ہے چار ہزار کے قریب افراد کو گرفتار کیا گیا جن میں بچے بھی شامل تھے اور ان میں سے اکثر کو بنا کسی فرد جرم کے قید کیا گیا کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا آئین کے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے کے تحت کیے گئے وعدے اب نہیں رہے اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر پر اب دہلی کی براہ راست حکومت ہے اسی کے ساتھ ریاستی پرجم کا آئین اور سینکرو ریاستی قوانین بھی بیکار ہو گئے اور سیاسی انتظامی اور قانونی نکتہ نظر سے سب کچھ تھام گیا اس کے بعد انڈیا نے اٹھارہ مئی دوہزار بیس کو جمہو کشمیر کے ڈومیسائل کے لیے نئے قوائد متعریف کروائے جن کے تحت انڈیا کے کسی بھی حصے سے لوگ کشمیر کا ڈومیسائل حاصل کر سکتے ہیں آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے کے تحت حاصل زمانتوں کے تحت یہ ممکن نہیں تھا جمہو اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن آرڈر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے تحت ڈومیسائل کی تاریخ بدل دی گئی کچھ ناکے دن یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ڈومیسائل سے کشمیریوں کے لیے ملازمت کے مواقع بھی کم ہو جائیں گے کیونکہ اب کشمیر میں موجود نوکریوں کے لیے غیر کشمیری بھی درخواست دے سکیں گے اس وقت کشمیریوں کی احتجاجی تحریکیں اروج پر ہیں کچھ کشمیری چاہتے تھے کہ کشمیر خود مختار بن جائے اور کچھ پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہتے تھے لیکن بھارت کسی ایک فیصلے پر بھی رضا مند نہیں تھا کشمیری نوجوانوں نے سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ کیا سرکاری دفاتر کو نظر آتش کیا اور مسلسل شدت اختیار کرتے ہوئے ریلوے سٹیشن سرکاری دفاتر اور سرکاری گاڑیوں پر حملہ کیا ہندوستانی حکومت نے الیدگی پسندوں اور لشکر طیبہ جو کہ ایک پاکستانی اسکریت پسند گروپ تھا ان کو ان مظاہروں کا ذمہ دار ٹھہرائیا ہندوستانی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے حضب اللہ مجاہدین کے ایک عسکریت پسند نوجوان برہانوانی کی شہادت کے بعد جمہو کشمیر میں مزید انتشار پھیل گیا سکولرز کے مطابق بھارتی فورسز نے کشمیری آبادی کے خلاف انسانی حقوق کی پامالی کی اور دہشتگردی کی متعدد وارتاتے کی جن میں غیر قانونی قتل، اسمت دری، تشدد اور لاپتہ ہونے کے بے شمار واقعات ہیں کشمیر میں تائینات ہندوستانی فوج کے کسی بھی فرد کے خلاف جون 2015 تک سویلین عدالت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے مقدمہ نہیں چلایا گیا بھارت نے خطے میں زیادتیوں کے مرتقی افراد کے خلاف قانونی کاروائی سے بھی ہمیشہ انکار کیا 2019 میں پلوامہ حملے کے بعد صورتحال مزید شدت اختیار کر گئی 24 فروری 2019 کو ایک فوجی کافلے پر خودکش بم حملے کی ذمہ داری کشمیر الہدگی پسند گروپ جیش محمد نے قبول کی 26 فروری 2019 کی جوابی کاروائی میں کشمیر کے علاقوں میں بم گرائے گئے جس میں تحریک کے 350 ارکان شہید ہوئے بھارت کی حکومت یہی سمجھتی ہے کہ کشمیری پاکستانیوں سے محبت اور دلی لگاؤ رکھتے ہیں اسی وجہ سے کئی بار بھارت کی طرف سے فضائی اور آبی راستوں سے غیر قانونی مداخلت کر کے بدمنی پھیلانے کی کوشش معمول کی بات ہے اگست 2019 میں ہندوستان کے وزیر داخلہ امید شاہ نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ مسلم اکثریتی حمالیہ کو خودمختاری کی اجازت دینے والے آئین آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کے لیے صدر نے دستخط کر دیے جس کے بعد اس خطے کے حالات مزید خراب ہوئے تو بھارتی حکومت نے کرفیو نافذ کر دیا جس کے بعد سے کشمیر میں انٹرنیٹ سروسز کاروبار اور معمولات زندگی شدید متاثر ہوا ناظرین 5 اپریل 2018 کو بھارتی افواج نے کشمیر کے ظلہ آنند نانگ اور شوپیاں میں سرچ آپریشن کے بہانے سترہ نہتے اور مظلوم کشمیریوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا جس لئے کہ میں نے ابھی نام لیا ہے آنند نانگ یہ سرینگر سے 53 کلومیٹر دور ہے یہاں پر مقبوضہ کشمیر کے باسی پاکستان کے جھنڈے بلند کرتے ہیں یہاں پر نماز پڑی جاتی ہے یہاں پر پاکستان کے نغمے اور گیت گئے جاتے ہیں جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کیا پاکستان کے جھنڈے کیوں بلند کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو کیا ہم ان کے جھنڈے بلند کریں جو ہمیں بوٹوں تلے رونتے ہیں جو ہم پر گولیاں چلاتے ہیں جو ہمارا جینا دشوار کرتے ہیں جو ہماری آواز دباتے ہیں جو ہماری بیٹیوں کی عزت کے در پہ ہیں کیا ہم ان کے جھنڈے بلند کریں جب ان سترہ مظلوم کشمیریوں کا جنازہ ہوا بھارتی فوج نے وہاں پر بھی گولیاں چلا دی پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا اور سو سے زائد کشمیریوں کو شدید زخمی کیا گیا جو احتجاجن باہر نکلے جو ان سترہ کشمیریوں کے جنازے میں شریک ہوئے اس ساری صورتحال کے بعد کشمیر کے حریت رہنوما نے مکمل ہرتال کا اعلان کر دیا خواتین کی آزادی پسند تنظیم کی چیئرمن آسیہ اندرابی نے پاکستان کے نام ایک پیغام بھیجا اس وقت بھی ادھر ابھی لاشنگ گن رہے ہیں لوگ لیکن پاکستان کے طرح نے بج رہے ہیں مسجدوں کے ممبروں لاؤڈ سپیکروں سے اس لئے انہیں کہہ دیجئے کہ اس وقت فیل فور وہ کم سے کم پورے پاکستان میں یوم سیاہ کا اعلان کر دے وہ ایک دن کا یوم سیاہ اپنے کشمیریوں کے ساتھ مقبضہ کشمیر کی مسلمانوں کے ساتھ یک جاتی کے طور پر کب تک مریں گے لوگ یہاں کب تک لوٹیں گے اسلام پر اس لئے آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے جہاں جہاں پہنچا سکتے ہیں گے اور انہیں کہہ دیجئے کہ کشمیر کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں پہاڑوں کی شاندار سرزمین جمہو کشمیر میں متعدد سیاسی جماعتیں ہیں جو سیاسی گھر قائم کرنے اور مسلسل سیاسی ہنگامہ آرائی کو کابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں کچھ جرائے ازاد جمہو کشمیر جماعت اسلامی کی بھی تصدیق کرتے ہیں متنازہ ریاست جمہو کشمیر میں جماعت کے ارتکا اور تاریخ پر شاید ہی کوئی لٹریچر دستیاب ہو اور یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے جماعت اسلامی آج دنیا کی سب سے باعثر اسلامی تحریکوں میں سے ایک ہے خاص طور پر جنوبی ایشیا کے ممالک میں اس کا اثر و رسوک برسخیر پاکو ہند کی حدود سے بہت آگے تک پھیلا ہوا ہے اور اس کے اہم نظریاتی مسننفین کی تحریروں نے پوری دنیا میں اسکری مسلم سوچ پر زبردست اثر ڈالا ہے جمہو کشمیر کی مختلف سیاسی جماعتوں میں جماعت اسلامی کشمیر خصوصی ذکر کی مستحق ہے جماعت اسلامی ہند سے الگ جماعت اسلامی کشمیر اپنے اس مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی الگ شناف پر زور دیتی ہے کہ ریاست جمہو کشمیر کو برسخیر پاکو ہند سے الگ کیا جائے مولانا مودودی نے انیس سو اکتالیس میں جماعت اسلامی کا قیام عمل میں لائیا جماعت اسلامی کشمیر کی بنیادی تنظیم کی جڑیں لاہور میں ہیں ہندوستان سے الگ ہونے والا گروہ جماعت اسلامی ہند ریاست میں سیاسی طور پر زیادہ فال نہیں ہے حالانکہ الگ کشمیری وجود جماعت اسلامی کشمیر جمہو کشمیر کے سیاسی منظرنامے پر حاوی ہے جماعت کی اپنی ایک طویل تاریخ رہی ہے جس نے ہندوستان اور پاکستان دونوں میں تحریک کی شاخوں سے بلکل الگ راستہ اختیار کیا مزید برا جماعت نے انیس سو چالیس کی دہائی کے آواخر میں اپنے قیام کے بعد سے ہی کشمیر کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا ایک ایسا کردار جس نے انیس سو اسی کی دہائی کے آخر میں شروع ہونے والی اس خطے میں مسلح جدو جہد کے دوران خاص اہمیت حاصل کی انیس سو اسی کی دہائی کے وسط میں افسرانے جمہو کشمیر جماعت اسلامی اور سیکولر کومپرس جمہو کشمیر کے نمائندوں سے لیبریشن فرنٹ باقائدگی سے ملاقاتیں کرتے تھے چودہ نومبر انیس سو ستانوے کو جماعت اسلامی کے سربراہ غلام محمد بھٹ نے دہشتگر گروپوں خاص طور پر حضب المجاہدین کے ساتھ تمام روابط ختم کرنے کے لیے اپنی پارٹی کے فیصلے کا اعلان کیا اس ڈرامائی اعلان سے بھٹ کے بڑے حریف جماعت اسلامی کے درجہ بندی میں آل پارٹی حریت کانفرنس کے چیئرمن سید علی شاہ گیلانی کو کچھ اعتراضات تھے اے پی ایچ سی کے سربراہ جو جماعت اسلامی کے سیاسی وینگ کے سربراہ بھی ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ جماعت اسلامی کے سربراہ کو ان کی جماعت کے کیڈرز کی حمایت حاصل نہیں ہے اور انہوں نے اپنی مسلح جدوجہد کی مکمل حمایت کا آدھا کیا جولائی دوہزار میں جمہو کشمیر جماعت اسلامی نے حضب المجاہدین کی طرف سے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے مسئلہ کشمیر کو پورا من طریقے سے حل کرنے کی ایک پہل قرار دیا جماعت کے سربراہ غلام محمد بھٹ نے کہا کہ مہازارائی اور جنگ جویت نے جنوبی ایشیا کو ایک محلی کراستے پر گامزن کر دیا ہے اور یہ خطے کے لوگوں کے بہترین مفاد میں ہے کہ لڑائی جھگڑے سے بچ کر امن کی بات کی جائے مسئلہ کشمیر اتنا بڑا تنازہ نہیں جتنا کہ بھارت کی ہڈ دھرمی نے اسے بنا رکھا ہے اس کا حل اقوام متحدہ تیہ کر چکی ہے بھارت کے چوٹی کے رہنما اس حل پر اتفاق بھی کر چکے ہیں پاکستان اسی طریقہ کار پر عمل درامت کا مطالبہ کر رہا ہے بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنے کی بجائے کشمیر کو اٹو ٹنگ کہتے ہوئے قرارداد منظور کر لی یقیناً ایسا کر کے بھارتی پارلیمنٹ نے نہرو کے چہرے پر بھی کالک مل دی تھی جس نے ان اور اقوام دستخط کیے تھے بھارتی فیسٹے کے خلاف احتجاج کی طور پر اور انیس سو سنتالیس سے آج تک کشمیری عوام ستائیس اکتوبر کو یوم سیاہ کی طور پر مناتے ہیں صرف کشمیریوں کا ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کو بھی سرکاری سطح پر اسے یوم سیاہ کی طور پر منانا چاہیے کیونکہ قائد اعظم واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے گزشتہ دنوں دنیا بھر میں موجود کشمیریوں نے یوم سیاہ منایا یہ سلسلہ انیس سو سنتالیس سے جاری ہے اور اس کی شدت میں آج تک کمی دیکھنے میں نہیں آئی اس سے قبل یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کشمیر میں ہونے والی احتجاجی ریلی میں کشمیریوں نے پاکستان کا جھنڈا لہ رہایا یہ اس بات کا واضح اعلان تھا کہ بھارت کی تمام ترچالوں پروپاگنڈا اور طویل جبری قبضے کے باوجود کشمیری عوام خود کو پاکستانی سمجھتے ہیں اس میں دو آرار نہیں ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے بھارت نے اس پر جبری قبضہ کر رکھا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو آج پچھتر سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود کشمیری نہ تو سراپا احتجاج نظر آتے اور نہ ہی کشمیر میں پاکستانی پرچم لہرائے جاتے پاکستان سے محبت اور پاکستانی ہونے کا اعلان نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے اس وقت کشمیر میں آباد نوجوانوں نے نہ تو تقسیم ہند کا منظر دیکھا اور نہ ہی وہ تقسیم کے اینی شاہد ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بہو بھی جانتے ہیں کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور بھارت نے اس جنت نظیر پر غاسبانہ قبضہ کر رکھا ہے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جب پاکستان وجود میں آیا تو 1947 کے ایکٹ کے تحت برے زکیر پاکو ہند کی 562 سے زیادہ ریاستوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں سے جس کے ساتھ چاہیں الہاق کر لیں اس کے علاوہ یہ اختیار بھی دیا گیا تھا کہ اگر کوئی ریاست پاکستان اور بھارت میں سے کسی کے ساتھ نہیں ملنا چاہتی تو وہ اپنی الگ حیثیت بھی برقرار رکھ سکتی ہے اس موقع پر بھارت نے جونہ گر سمیت کئی مسلم ریاستوں پر فوج کشی کر کے قبضے کرنے شروع کر دیئے یہ قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی یہی حال کشمیر کا ہوا بھارت نے زبردستی کشمیر پر قبضہ کر دیا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا کشمیر کے حوالے سے غیور عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت ہتھیار اٹھا لیے آزاد کشمیر انہی عوام کی وجہ سے آزاد ہوا اس لڑائی میں قبائلی پتھانوں نے اہم کردار ادا کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی لڑائی بھی کشمیر کے مسئلے پر ہوئی تھی کشمیر ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر بھارتی وزیر آزم پندت جواہر لار نہرو وہ خود اقوام متحدہ گئے اور اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی اس موقع پر بھارتی وزیر آزم نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے رائے شماری کروائی جائے گی جس کی نگرانی اقوام متحدہ کرے گی اس طرح کشمیریوں کی رائے کی بنیاد پر ہی کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے کی زمانت پر پاکستان نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور یہ وہ وقت تھا جب کشمیر فتح ہونے والا تھا اور بھارتی فوجیں محاض سے پسپا ہو رہی تھی اقوام متحدہ کی زمانت کے بعد پاکستان نے یہ فتح ادھوری چھوڑ دی لیکن بھارت نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کر دی سات اگست انیس سو باون کو پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے نہرو نے واضح طور پر کہا تھا کہ کشمیر کا فیصلہ وہاں کے عوام کی خواہش پر ہوگا لیکن بھارت اپنے اس وعدے پر قائم نہ رہ سکا اس بارے میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے کئی جنگیں لڑی گئیں مہم چلائی گئیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر کو لے کر کئی معاہدے بھی تیپ آئے لیکن انڈیا کی چالاکی اور بے ایمانی ہمیشہ کشمیری مسلمانوں کے حقوق کو دباتی رہی کشمیری اپنی زندگی کو آزادی سے گزارنے کے لیے ابھی بھی محتاج ہیں اور ہر وقت کسی مسیحہ کے منتظر رہتے ہیں بھارتی فوج نے کشمیر میں کشمیری مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی اور ہزاروں کشمیری مسلمان آزادی کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کئی ماں کے بیٹے کئی بہنوں کے بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیریوں نے اپنے خون کے نظرانے بھی پیش کر دیے لیکن آج بھی کشمیریوں کی نظر کسی ایسے مسیحہ کو ڈھونٹی نظر آ رہی ہے کہ جو آئے اور ان کو غلامی کے اندھیروں سے نکال کر آزادی کی روشنیوں میں لے آئے کیوں جابر کو حاکم کہہ دیں کیوں ظلم سہیں اور چپ رہ لیں بھارت کی سینہ قاتل ہے غاصب باطل تھا اور باطل ہے نہ مانے جبر اسیری کا کشمیر فقط کشمیری کا کشمیر فقط کشمیری کا اجازت چاہوں گی اللہ حافظ